حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ دو سے ایک حدیث روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ تاجدارِ کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو ٹائم ایسے ہیں جب اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا کتنے ٹائم ہیں؟ دو دو وقت ایسے ہیں دو اوقات ایسے ہیں جب جو بھی دعا مانگی جاتی ہے رب اس کو قبول فرماتا ہے ان میں سے پہلا وقت جو ہے جب دعا مانگی جاتی ہے اللہ کے حضور رد نہیں ہوتی وہ کونسا ہے؟ جب نماز کے لیے تکبیر ہو رہی ہو یعنی ایک مکبر تکبیر کہنے والا جب اکامت کہتا ہے تکبیر کہتا ہے آپ اس وقت جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک اس کو رد نہیں فرماتا اور پھر دوسرا وقت کونسا ہے؟ جب جہاد کے لیے صف بندی ہو رہی ہو کم؟ جب جہاد کے لیے صف بندی ہو رہی ہو دین کی سربلندی کے لیے دین کی اشاعت کے لیے دین کے فروغ کے لیے ظالموں کو کچھ لے کے لیے دین کا جھنڈا پورے آرم پر لہرانے کے لیے جب جہاد کے لیے صف بندی ہو رہی ہو اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ پاک اس کو قبول فرمائے گا اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت فرمایا فرمایا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آسمان کے ادھر ایک مکبر تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا ہے ادھر سے اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آپ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے گویا وہ دعا ادھر بندہ فرش پر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے اس رکھ جب تکبیر کہی جاتی ہے جماعت کے لیے نماز کے لیے ادھر سے اللہ کے حکم پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ دعا براہ راست رب کے حضور پہنچتی ہے اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ پاک اس دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرماتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روزے یہ حدیث روایت ہے فرمایا کہ آزان اور تکبیر کے درمیان اللہ پاک دعا کو کبھی بھی مسترد نہیں کرتا کس ٹائم آزان اور تکبیر کے درمیان اللہ پاک دعا کو مسترد نہیں فرماتا اور ترمزی شریف کے جو حدیث مبارکہ ہے صحابہ کرام نے ارز گیا یا رسول اللہ ہم اللہ سے کیا بانگے یعنی آزان اور تکبیر اکامت کا جو درمیانی فاصلہ ہے جو درمیانی وقفہ ہے آقا ہم نے مالک سے خالق حقیقی سے اس رب العالمین سے اگر ہم دعا کریں تو اس رب سے ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے اس پر تاجدارے کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم رب سے دعا نہ دو تو دعا کیا مانگو دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو کیا مانگو دنیا اور آخرت کی بھلائی اور اس میں قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ کتنی جامع ہے جس میں دنیا کی بھی بھلائی مانگی جاتی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی مانگی جاتی ہے وہ کیا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النا کہ باری دعلا ہمیں دنیا کی بھی بھلائی آتا فرما ہمیں آخرت کی بھی بھلائی آتا فرما اور کل جب ہم اس دنیا سے گوچ کر جائیں اس دنیا سے پردہ کر جائیں کئی مالک جب تیرے ساتھ میں ہم حافر ہو اس وقت وہ آب جو تُو نے اپنے گنہگار بندوں کے لیے جلائی ہوئی ہے وہ آب جو گنہگاروں کے لیے ہے سرکشوں کے لیے ہے مالک ہم تیرے بندے ہیں تیرے سامنے اپنی جمینوں کو جھکانے والے ہیں مالک ہم تیرا نام لینے والے ہیں ہم تیری بارگاہ میں اتجا کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں اس تیری آب کا سامنہ نہیں کر سکتے اس عذاب آپ کو برداشت نہیں کر سکتے اس وقت بھی وَقِنَا عذاب النَّار باری تعلیٰ اس جہنم کی آگ سے بھی ہمیں محفوظ رکھنا تو یہ جامع قسم کی دعا ہے بیٹا ہمیشہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اس دعا کو کسرت کے ساتھ مانگے یہ تین باتیں ہیں دنیا کی بھلائی آخرت کی بھلائی اور جہنم سے آزادی اگر یہ کسی بندے کو یہ تین باتیں نصیب ہو جاتی ہیں تو کیا اس کو کچھ اور چاہیے انسان دنیا کے اندر صبح سے شام تک محنت کرتا ہے ایک کسان ہے کاسٹکار ہے فارمر ہے وہ صبح اٹھتا ہے شام تک محنت کرتا ہے مشکت کرتا ہے وہ کس لیے اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنی اولاد کا اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے اچھا گھر بنانے کے لیے دنیا کو حچہ کھرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے اور یہاں جب آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ باری تعالی ہماری دنیا کو اچھا کر دے سب کچھ تو آپ نے مانگ لیا اور اس کے جب آپ کہتے ہیں وَفِ الْآخِرَتِ حَسَنَة باری تعالی ہماری آخرت کو بھی اچھا کر دے جس کی آخرت اچھی ہو جائے اس کو اور کیا جائیے اور پھر اگر کل قیامت کے دن حساب کتاب ہوتا ہے اللہ پاک اس حساب کتاب کے نتیجے میں اگر آپ کو اللہ پاک جہنیم سے ازاد کر دیتا ہے اور جنت اتا فرما دیتا ہے اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے جب آپ یہ دعا کرتے ہیں وَقِنَا اَذَا بَنَّا تو یقیناً وہ مالک سنتا بھی ہے اور آپ کو یہ ساری چیزیں اتا بھی فرماتا حضور اللہ اکرم صلی اللہ علیہ نے صلی اللہ نے فرمایا اگر تم بہترین کچھ مانگنا چاہتے ہو تو دنیا اور آخرت کی بھلا ایمان